تو ہم وہ پانچ ارب ڈالر ہیں تو سوچیں کہ پانچ ارب ڈالر کی درامدار جو ہے آپ کی مہینے کی ہے اور آپ کے پاس زخائد چار ارب ڈالر ہیں نمبر ایک نمبر دو آپ نے جو درامدی پابندیاں لگائیں کل آپ ساروں نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں کیا تماشا لگا اور میں خود بھی سٹیٹ بینگ پچھنے ہفتے گیا وہاں پہ کاروباریوں نے سٹیٹ بینگ کے بار دھرنا دیا تھا زندگی میں ہم نے دیکھا کاروباریوں نے ٹیکس کے خلاف جو ہے اتجاج کیا زندگی میں ہم نے دیکھا انہوں نے بجلی کے خلاف اتجاج کیا ریٹ بڑھانے پہ لوٹ شیڈنگ پہ ہم نے دیکھا گیس کے خلاف لیکن کبھی ہم نے زندگی میں کاروباریوں کو یہ اتجاج کرتے نہیں دیکھا کہ ہمارے پیسے ہم نے رکھے میں پیسے لوگ خدا کے واسے ہو اور ہمارا مال چھوڑو اس وقت پاکستان کی بندرگاؤں میں پانچ ارب ڈالر سے زیادہ کے درامدی مال اندر پڑا رہا ہے جو مال بندرگاہ کے اندر پڑا رہا ہے اور پاکستان کی حدود میں اور جو مال بندرگاہ کے باہر ہے اس کے ریٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے بندرگاہ کے اندر کا مال اگر سو ربے کلو مل رہا ہے تو بندرگاہ کیونکہ اس نے باہر نکلنے کا اس کا پتہ نہیں ہے تو وہی چیز باہر پونے دو سو سے دو سو ربے کی میں اس کا مطلب ہے مہنگائی جو میں نے آپ کو بات کی وہی جرمنی والی بات کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ شام کو کہ کیا ہونے والا ہے تو ایک آپ کے ذرے مبادلہ کے ذخائر نہائیت ہی کا پچھلے ہفتے پورے پاکستان میں جشن منایا گیا جنیوہ میں جا کے کہ ہمیں دس سرب ڈالر ملے اس میں ہمارے تیبور بھائی بھی تھے اور یہ بھی جشن نہیں منا رہا تھا آپ نے جشن نہیں منایا اچھا تو دس سرب ڈالر ملے پاکستان کے ساتھ دنیا کھڑی ہو گئی پاکستان کے ساتھ یہ ہو گیا جب اس کی تفصیلات سامنے آئی تو اس میں سے چھے فیصد جو ہے بھرائے راز بائی لیٹرل کنٹریز نے دیئے امریکہ یورپ چائنہ یہ وہ سارے مل اور بات چورانوے فیصد لون اور وہ بھی اگلے تین سالوں میں اب سوال یہ ہی اٹھ رہا تھا کہ آیا جو ہے ہمارے پاس اتنی رقم ہے کہ ہم آنے والے مہینوں کی اتجارتی بات جو ہم نے صرف کرز کی ادائیہ کر دی ہم نے تین مہینے میں جنوری سے مارچ تک آٹھ ارب ڈالر صرف کرز ادا کرتا ہے اس آٹھ ارب ڈالر میں سے تین ارب ڈالر کا بندوبست ہو گیا ایک ارب ڈالر ادا کر دیا دو ارب ڈالر یوں ہی نے دے دیا پانچ ارب ڈالر انہیں تین مہینے میں کرز دینا ہے چار ارب ڈالر ہمارے پاس ذرہ مبادلہ کے ذکائے تجارت اپنی جگہ ہے خسار اپنی جگہ ہے چھے مہینے میں ہم نے بیس ارب ڈالر میں سے جو ہے سولہ ارب ڈالر ادا کرتا ہے یعنی کہ اگلے تین مہینے میں ہمیں مزید آٹھ سے نو ارب ڈالر دیں گے وہ کدھر ہیں کسی کو کچھ نہیں پتا عساق ڈار شہباز شریف انہوں نے آرمی چیپ سے بہت زیادہ امیدیں لگا گیا اور وہ سمجھ رہے تھے کہ سعودی عرب سے ازفاد جائیں گے واپس اور جو ہے پھر وہاں سے کوئی رقم آجائے گی دو تین ارب ڈالر وہاں سے مل جائیں گے یوئی سے مل جائیں گے تین چار ارب ڈالر ہم گزارہ کر لیں گے میرے خیال سے تو آرمی چیپ صاحب نے اپنا کام بالکل ٹھیک کیا لیکن سعودی عرب سے ہمیں جو امید تھی فوراں پیسے آنے کی وہ انہوں نے کہا کہ ہم سٹیڈی کریں گے اور کل آپ نے دیکھا ہوگا ورلڈ اکنومک فورم ڈیووس میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے جو ہے ایک بات کہی ہے وزیر خارجہ تھے خارجہ ہی تھے میرے خاصے کہ اب ہم نے وہ جو ہم برائراز پیسے دینے کا ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے ختم کر دی ہے اور اب ہم جو ہے کیونکہ ہم نے بھی آپ کو پتہ ہے سعودی عرب میں بھی ٹیکس لگ چکا گیا اب آپ وہاں پہ سیلز ٹیکس بقاعدہ ہر چیز میں ویٹ دیتے ہیں تو کہہ رہے جب ہم اپنے ٹیکس پیئر سے ٹیکس کا پیسہ لے کر کسی ایسے ملک کو کیوں دیں جہاں پہ وہ ٹیکس نہیں لے رہے یا وہ اپنی چیزیں نہیں کر رہے تو وہ بھی ایک امید ٹوٹ گئی اب وہ ساری باتیں سامنے رکھتے ہوئے اب آپ کے پاس ایک ہی حل تھا آئی ایم ایف آئی ایم ایف پہ جتنی سیاست ٹی ٹی آئی کے ساتھ کی گئی شاید پاکستان میں کسی جماعت کے ساتھ نہیں کی گئی پاکستان نے بائیس پروگرام آئی ایم ایف کے لیا موجودہ حکومت جس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہے انہوں نے تین چتھائی پاکستان کے بائیس پروگراموں میں سے ان دو پارٹی ہونے لیا تین چتھائی اور پی ٹی آئی نے ایک پروگرام لیا آئی ایم ایف پہ آئی ایم ایف کے پروگرام کا سب سے بڑا کرس پیپلز پارٹی حکومت میں دوہزار نو دس میں لیا تھا تقریباً نو سے دس ارب ڈالر اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا کرس مسلم لیگ نون نے لیا تھا دوہزار تیرہ میں آکے ساڑھے چھ ارب ڈالر پی ٹی آئی معصوم نے چھ ارب ڈالر کا آئی ایم ایف سے پروگرام لیا اس میں سے تین ارب ڈالر ٹوٹل لیا صرف تین ارب ڈالر لیا اب وہی آئی ایم ایف کا پروگرام جس پہ ہمیں کہتے تھے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام توڑ دیا آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے یہ کیا اس آئی ایم ایف پروگرام آپ کو یاد کرا دوں واپس پچھلے سال جنوری میں سٹیٹ بینک کی خود مقتاری ابل ہم نے اسیمبلی میں پیش کیا تھا اور یہی حکومت کے لوگوں نے اس کے خلاف اسیمبلی میں ووٹ دیا تھا اور کہتے ہیں ہم آئی ایم ایف کو معایدہ توڑ کے گئے آئی ایم ایف کو معایدہ ہم کوئی توڑ کے نہیں گئے تھے معایدہ جو ہے مفتہ اسماعیل نے ایک تو غلط کیا یہ ہمارے سوبے کے بھائی بیٹھے میں پہلی دفعہ بات کروں گا سوبوں کو پیسے نہ جائیں صرف تیس روپے پیٹرولیم لیوی تھا اس کو مفتہ اسماعیل نے پچاس روپے کروایا وہاں جا کے کیونکہ پیٹرولیم لیوی جو پیٹرول کی قیمت میں ہوتا ہے پچاس روپے وہ سوبوں کو تقسیم نہیں ہوتا کہ سوبوں کو پیسے نہ جائیں تو اس نے پیٹرولیم لیوی کیا اور سیلز ٹیکس نہیں لگنے دیئے پیٹرول میں اور تیس کی جگہ پچاس کیا دوسری چیز یہ کہ جو اب صورتحال آ چکی ہے یہ ٹیکسز کی ہماری جو جب ہم چھوڑ کے گئے تھے ایک سال میں ہم نے چودہ سو ارب روپے پچھلے سال ہم نے جو ہے ٹیکسز بڑھائے تھے اور تیمور بھی بیٹھے ہیں انہوں نے پچھلے سال جب ہماری حکومت کی پی ٹی آئی کی سینٹر میں تو ان کو فنڈز کی ایک بھرمار میں لیتی ہے اور چار ہزار سات سو ارب سے چھے ہزار ایک سو ارب روپے ہم ایک سال میں لے کے گئے تھے اس سال اگر ہم ہوتے تو ہم آٹھ ہزار منیمم یہ ساڑھے آٹھ ہزار ارب روپے ٹیکس ٹارگٹ کرتے ہیں لیکن اس حکومت نے سات ہزار چار سو پچاس وہ بھی آئی ایف کے کہنے پہ کیا اب یہ حدف سے پیچھے ہیں اور ایک بہت بڑا ٹیکس شورٹ فال مجھے نہیں پتا میرے ساتھی بتائیں گے یہ ان کو اس ٹیکس شورٹ فال کی وجہ سے کیا مشکلات ان کی حکومتیں چلانے میں آ رہی ہے میں بات کو اپنی کنکلوجن کی طرف لے کے جاؤں گا کہ آئی ایم ایف اگر ہم کرنے جاتے ہیں تو اب ہمیں جو ہے ایک بہت بڑا منی بجٹ دینا پڑے گا اور پی ٹی آئی کی حکومت کے چار سال میں صرف ایک دفعہ منی بجٹ آئی یہ وہ عساق دار ہے جو سال میں دو دو دفعہ منی بجٹ پہلے بھی دیتے رہے ہیں اس منی بجٹ میں دو سو سے تین سو ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگیں گے گیس کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں اور کل بنگلہ دیش نے بڑھا دیئے بجلی کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں روپے کی قدر جو ہے دو سو انتیس روپے آج اوفیشل ریٹ ہے اوپن مارکٹ کا پتہ نہیں کیا ریٹ ہے دو سو ساٹھ ہے ستر ہے اسی یہ کیا ہے وہ ایک الگ ہونے جا رہے اور پہلی دفعہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مہنگائی تو پچھلے نو مہینے سے ایک مسئلہ چل رہا تھا اس ملکہ اب جو دوسرا مسئلہ چلے گا وہ چلے گا کاروباری بے روزدار ہو جائے گا پاکستان کے پچھتر سال کے جتنے برے جسے کہتے ہیں نماشی اداف ہے اس سال ہوں گے نمبر ایک ہماری منفی گروت ہوگی ابھی جو کارخانے کا نمبر آئے پانچ فیصد نویمبر میں ہماری گروت گریہ کارخانے کی ذراعت آپ کے سامنے سلاب کے بعد اس کی کیا حالت ہوگی ہے تو پچھتر سال کا بدترین ریکارڈ ہمارا جو ہے گروت کا ٹوٹے گا پچھتر سال کا ہم نے جو ہے مہنگائی کا ریکارڈ توڑنے جا رہے ہیں حفیظ پادشاہ نے کہا پینتیس سے پچاس فیصد مہنگائی ہوگی ہے ابھی چوبیس فیصد ہے پینتیس سے پچاس فیصد یہ بھی حکومت نے چھپایا ہے یہ بتائیں گے ابھی آٹے کا ریٹ آپ لوگ کو پتا ہے آٹا کتنے کا ملنے حکومت ادارہ شماریت دکھا رہا ہے پینسو ٹوٹے گلو آٹا اگر وہی مارکٹ کا ریٹ دال دے تو مہنگائی آپ کو چالس فیصد سفر ہوگی تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو ابھی ہماری درامدات نہیں چھوٹ رہی کارخانے بند ہو رہے ہیں کل سٹیٹ بینگ گورننل کے مو میں جو لوگوں نے کارخانے کی چابیاں ماری ہیں اس سے شورٹیجز مزید ہوگی جیسے میں نے کہا بندرگاہ کے اندر کر رہے اور باہر کر رہے جس سے بہت زیادہ مہنگائی ہوگی اور آلیڈی کل وہ جو بزنس مین تھے انہوں نے کہا کہ ملک میں اب کاغذ بنانے کا بھی رومٹی جنی ہے تو یہ جو ہم باتیں سن رہے تھے سری لنکا میں کاغذ نہیں ہے بچوں کے لیے سٹیشنری نہیں ہے پیٹرول کی باتیں بھی ایسے ہی آ رہی ہیں کہ جی حکومت کی لسیاں نہیں کھل رہی تو یہ تمام چیزیں جو ہے آنے والے دنوں میں جو ہے آپ دیکھیں گے تو میں اپنے موترم ساتھیوں کی طرف کرتا ہوں کہ ایک میں نے کوشش کی کہ اس ورمول کا تذزیہ دے دوں اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ دیوالیا ہے یا یہ جو ہے کیا ہے ہم بولتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے مایوسی پھیلاتے ہیں اور اب ہم مایوسی پھیلانے میں پیچھے رہے گئے ہیں لوگ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہم نے پریس کانفرنس کی تھی کے پی کے ہاں اس میں محمود خان صاحب تھے میں تھا ایجکیس سے فائنانس منسٹر تھے آج وہ انہوں نے آنا تھا بھی پریزن صاحب کے پاس ادھر کوئی فنکشن نے ادھر پھس گئے تیمور صاحب تھے میں تھا تو تمام ہم جو صوبے اور یونٹس ہیں ان سب کی طرف سے ہم نے اپنی مجموعی ایک پوزیشن رکھی تھی اور اس پر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ حالات بہتر نہیں ہو تو ہم مجبور ہوں گے پروٹس پہ چلے جائیں گے اور آج یہ پہلے چھوٹا آپ کو ایکنومک بریف بنانے کا دینے کا یہ مقصد تھا کہ آپ کو ایک تو ہمارے صوبوں کے ایشیوز بھی پتا چلیں اور آگے جو ہو رہا ہے جس ایکنومک کنڈیشن میں ہم کیا ہوپ لگا کے بیٹھیں گے تو یہ چیزیں تھوڑی سی کلیریٹی کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے آجا ہم نے لازٹ ٹائم پریس کانفرنس کی اس کے بعد ابھی تک وہ فاق نے گلگت بلتستان کی میں پوزیشن رکھوں گا کہ ایک روپیہ اضافی نہیں دیا اب ایک روپیہ اضافی نہیں دیا ہمارا جو ریکرن بجٹ تھا وہ انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ ہمیں سیکسٹی بلین تک دے دیں کہ ہم نے اور آئی بی سی انہوں نے فورٹی سیون بلین کی تھی تین چار بلین ہمارے پاس تھا تو ہم نے دس بلین کا ڈیفیسٹ بجٹ پہلی دفعہ جی بی کے اسی میں پیش کیا تو وہ بھی ان کے ساتھ ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی کائرہ صاحب تھے احسن اقبال صاحب تھے مفتہ اسماعیل صاحب تھے ان تینوں کی موجودگی میں ہماری کمٹمنٹ ہوئی تو ابھی تک تقریبا یہ ساتوہ مہینہ انڈ ہو رہا ہے ہمیں فورٹی سیون بلین کے حساب سے ریلیزز مل رہی ہیں دس گیارہ عرب روپے کا جو ایکسٹر ہمارا کمٹمنٹ ہی وہ ہمیں نہیں ملے اب فورٹی سیون بلین میں یہ یاد رکھے گا کہ فورٹی ون بلین ہماری صرف سیلویز ہیں ایک تالیس عرب سیلویز ہیں ایک پورا صوبہ جہاں پہ ہر سال کلائمٹ کی وجہ سے دیزاستر آتا ہے لائن آرڈر کی صورتحال ہوتی ہے ہم نے پیپر خریدنا ہے سیکیورٹی سی پیک کی ہم نے دینی ہے گورنمنٹ کی موبیلٹی ہے وہ پانچ چھے عرب پہ تو ہو ہی نہیں سکتا پھر منٹیننس کے ہمارے کام ہے اور یہ وہ صوبہ جہاں پر پاور ملکہ کسی صوبہ میں پاور جو ہے اس کے اوپر صوبہ خرچ نہیں کر رہا تھا ہم ساٹھ فیصد ڈیولپمنٹ کا اس پہ خرچ کر رہے ہیں تو فورٹی سیون بلین یہ ہے ہمارا اور اس دفعہ کا جو فلڈ ہے تو اس پہ ایک تو ہمیں وہ نہیں ملا لازم جب ہم بجٹ پہ ہم نے پریس کانفرنس کی تھی تو دوسری ہماری صورتحال یہ تھی کہ اٹھارہ عرب روپے ہمارا ای ڈی پی کا ہمیں مل رہا تھا ایٹین بلین وہ ایکچول ہونا چاہیے تھا بائیس سے تئیس بلین کیونکہ ہمیں ایک ڈیولپمنٹ پیکج ہمیں ملا تھا لاس گورنمنٹ پہ اور وہ ایک انڈرسٹوڈ تھا کہ ہمارا جو ای ڈی پی کی جو ہمارا جو پورشن ہوگا وہ بائیس سے تئیس بلین ہوگا پی ایس ڈی پی ہمارا تقریبا پچیس عرب پہ ہوگا تو اس سال انہوں نے کیا کیا کہ اٹھارہ عرب روپے ای ڈی پی کا کر دیا اور پی ایس ڈی پی جو شروع میں انہوں نے کہا کہ ہم پچھلے سال کہیں رکھیں گے بیس عرب کا وہ انہوں نے چھے عرب پہ لے گئے ہیں لب بیس عرب سے چھے عرب روپے پورے ملک آپ دیکھیں بجٹ جو ہے سات ہزار عرب سے نو ہزار عرب پہ پیش ہوئے صرف جی بی کے انہوں نے جان بوجھ کے کم کر دیا اس کے اوپر بھی ہماری نگوشیشن چلتی رہی ہم نے کہا کہ کچھ آپ برابر کر دیں کہ ہم اپنا نظام حکومت چلا دیں تو وہ چھے بلین کا نہیں کہ آج میرے پاس ایک لیٹر آیا کہ پی ایس اور چھے بلین میں انہوں نے یہ ساتھوہ مہینہ زیرو زیرو روپے جی بی کو دی ہیں اور آج ہمیں دو عرب روپے کا ان کا لیٹر آیا کہ ہم آپ کو دو عرب روپے دیں ایڈی پی پہ ان کی کوئی انکریمنٹ نہیں ہے اب گندم کی ویٹ کی جو سبسیدی تھی فیڈرل گورنمنٹ کیونکہ جی بی ایک سپیشل ایریا اور یہ پورا کے پورا ایک گرانڈ پہ چلتا ہے آج سے پانچ سال پہلے چودہ لاکھ بوریاں ہمیں ملتی تھی اس پہ ویٹ کا کرائسز ہوتا تھا آپ سب جرنلیس آپ نے دیکھا ہوگا کہ گندم کے اوپر ہمیشہ ہر دوسرے ساتھ جی بی کے اندر بڑے دھرنے ہوئے اس سال یہ آج میرا سیکری فوڈ اور منسٹر فوڈ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے میسیج جو دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ آپ کی جو سبسیدی وہ اب نو بلین پہ ہم کلوز کر رہا ہوں نو لاکھ بوری پہ تو جو ایک اتنا بڑا کرائسز یہ ہمیں دے رہے ہیں ہم کس طریقے سے منیج کریں اس کو ہم کہاں سے گندم لے کے ہیں ہم کہاں سے پیسے لے کے ہیں ہمارے اپنے ریونیوز محصولات نہیں پھر الیکریسٹی ہے اب ہم سالانہ کو ڈیڑ دو ارب کے ڈی جی سیٹ چلاتے تھے اب ہمارے پاس ایک تالیس ارب سے سنتالیس ارب انہوں نے رکھتا ہم دو ارب روپے اس پانچ ارب میں سے بھی دو ارب روپے ہم کس طرح بجلی کو دے سکتے ہیں ہمارے پاس تو پیس ہماری اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ کوئی ٹرانسفارمر خراب ہو جائے تو کوئی کانٹریکٹر کام کرنے کو تیار نہیں ان کے پاس پاس ان کو پتہ کہ گورنمنٹ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو ہم جو پہلے چیخ رہے تھے وہ یہ چیخ رہے تھے کہ ہمیں صرف نظام حکومت چلانے کے پیسے دیں ہمیں نظام حکومت چلانے کے پیسے دیں اور یہ ملک ہے ٹھیک ہے پولیٹیکل ڈیفرنسز اپنی جگہ پہ وفاق میں اب حکومت آئی ہے پی ڈی ایم کی لیکن ہمیشہ ایک مطلب جہاں پہ بھی قومی ایشیوز رہے ہیں ہر کسی نے اپنی ذمہ داریاں نہیں بھائیں کس طریقے سے ایک صوبے کو یا ایک ریجن کو اتنا دیوار کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ باہر نکلیں کیونکہ ان کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی اور پھر ملکی صورتحال کا جو کبڑا انہوں نے کر دیا اور سپیشلی میں نے آج ریکویسٹ کر کے یہ بریفنگ آپ لوگ کے لیے رکھ لی الیکویسٹی اس وقت سکردوس میں ابھی فلائٹ لے کے آ رہا ہوں مائنس فورٹین مائنس تھرٹین پچھلے پورے ایک ویک سے چل رہا ہے اب ایسا ایریا جہاں پہ مائنس فورٹین اور دو گھنڈے کی بزلی آپ دے دیتا ہے یہی وجہ تھی کہ لاس ٹائم جب ہم نے کہا کہ ہم درنے پہ جائیں گے تو لوگ خود نکل کے آئے درنے پہ درنے پہ نکل کے آئے اور ہمیں خود نگوشیٹ کر کے ان کو واپس دوبارہ بٹھانا پڑ گیا کیونکہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ ہم نہیں چاہتے کہ سپیشل ایریا ہے اس طرح کے کوئی بڑے درنے ہو جائیں کیونکہ دشمن ملک ہمیشہ جی بی کے اندر یا کشمیر کے اندر کے جو درنے ہوتے ہیں اس کو بلکل ایک غلط رنگ دے کے غلط ڈیریکشن پہ لے کے جاتے ہیں تو آج پھر میں یہ پریس کانفرنس میں ریکویس کرتا ہوں وفا کی حکومت سے کہ ہوش کے ناخن لے اللہ کا واسطہ ہے ہوش کے ناخن لے کیونکہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے بعد ہم عوام کو گلگت بلتسان کے اندر مجھے پتہ ہے میں بلکل نہیں روک سکتا اور کل کو لوگ نکل آئے تو پھر یہ مت کہیں کہ یہ صبحی حکومت کی نائلی ہے یا اس کی کمزوری ہے جب آپ گندم نہیں دیں گے بجلی نہیں دیں گے آپ ان کو مطلب نظام حکومت چلانے کے پیسے نہیں دیں گے مطلب ایک ہوتا ہے کہ صبح کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ اپنے غریبوں کے لیے کچھ چیز سٹارڈ کر رہا ہوتا ہے کسی کو سلائی مشین دے رہا ہوتا ہے کسی کے گھر میں کوئی اور خرچیں برابر کر رہا ہوتا ہے کوئی اور سکیمیں پروجیکس اگریکلچر کے اوپر ہم کو کچھ چیز کرنا چاہتے ہیں ہم تو کچھ نہیں کر پا ہم تو صرف سیلویز اور کہیں پہ نالی ٹوڑ گئی یا کچھ ٹوڑ گیا اب تو وہ بھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہم تو صرف لائن آرڈر منٹین کرنے کے ہمارے پاس مشکل سے پیسے ہیں تو یہ اور جی بی دیکھیں جی بی ہم مجھے اتنی شرم آتی ہے کہ جی بی کا جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ کوئی بڑی نہیں ہے ہمارے دس پندرہ عرب روپے تو ان کے پاس کہیں پہ بھی پڑے ہوں گے وفاق میں اس وقت پی ڈیوڈی کے ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک ون پوائنٹ ٹو کے ون پوائنٹ فور ٹریلین روپیز انہوں نے رکھے ہوئے مختلف جگہوں پہ کام کرنے کے لئے مطلب صوبوں کے جہاں پر منڈیٹ ہے ادھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پی ڈیوڈی سے کام کروائیں گے لوگ کس لیے کام کروائیں گے میں کوئی بڑا الزام نہیں لگانا چاہتا آپ لوگ جرنلس ہیں آپ کو خود پتہ ہے کہ ان کی کیا خواہش ہے کہ وہ اپنے فیڈل ادارے سے وہ جا کے کام کرنا نیچے اتنا شدید کرائیسز ہے حکومت کی پریشانی اور اس کے بعد لوگوں کی جو پریشانی تو ہم ایک دفعہ پھر وان کرنا چاہ رہے ہیں صوبائی حکومت جو اپنی وفاقی حکومت ہے پی ڈی ایم کو کہ اللہ کا واسطہ ہے ہوش کے نہ خون لیں اللہ کا واسطہ ہے اور انہوں نے جو گھبراہٹ پہلے دن سے کی جو میرا سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ جب ایک لیڈرشپ آتی ہے کسی ایریہ میں تو اس کا سب سے بڑی جو ذمداری ہوتی افرا تفریق کو وہ ختم کرتا ہے افرا تفریق کو ختم کرتا ہے اور ہاؤس کو ان آرڈر لے کے آتا ہے جتنی بڑی کرائیسز بھی ہوں لیڈرشپ اگر تگڑی ہے تو کرائیسز کو ہنڈل کرتے ہیں ہمیں پرابلم یہ ہو گئی کہ جس وقت مارچ میں ان کی حکومت آگئی پی ڈی ایم کی جو اس وقت موجودہ حکومت یہ سب سے بڑا کرائیسز تھا کیونکہ انہوں نے آتے ہی ایمپورٹ پہ پابندی لگا دی ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دی لسیز کے اوپر پابندی لگا دی جس کی وجہ سے آپ کی محصولات ریونیوز پھر انہوں نے پرسنل دشمنیاں نکالنا شروع کر دی جی بی کے ساتھ نکالی اے جی کے ساتھ نکالی کے پی کے ساتھ کر رہے ہیں جہاں جہاں پر ان کی حکومت نہیں ہے وہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جسٹیفائیڈ ہیں جس طرح کی ٹریٹمنٹ کرنا اور اب ہمیں پرابلم مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ نے بریفنگ سن لی ہے کہ ہم 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 دوبارہ ایک وارننگ آپ سمجھیں کہ دے رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے ہوش کے نا کھن لیں کہ یہ جن صوبوں کے ساتھ آپ کرنے جا رہے ہیں اور سپیشلی جی بی کے ساتھ یہ یہ بڑا خطرناک اور یہ بڑا گندہ کھیل کھیل ہیں تو جو حق ہے وہ دیا جائے نہیں تو جو بھی صورتال ہوگی آگے جو مجھے مجھے بریفنگز مل رہی ہیں کہ سپلائیز کی شارٹیج ہو رہی ہے ایکس رے کی مشین ہمیں ایکس رے کی جو فلم ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ شاید پورے ملک میں اس کا لیمیٹڈ سٹاک رہ گیا اور اس کے اندر بجلی نہ ہو گندم نہ ہو تو لوگ کیا کریں گے اور پھر یہ یہ اور اس کے اوپر ان کا پھر ایک ریاکشن ہے کہ یہ صوبائی حکومت کا مینڈیٹ ہے تو نہیں بلکل یہ صوبائی حکومت کا مینڈیٹ نہیں جو کیا آپ نے کیا اور آپ نے خود اب آ کے سنبھال لیں اور یہ یہ بھی بلیم گیم نہیں ہوگا ادھر کریں تو جی کسی کے اوپر پرسنل اٹیک فلانی یہ اس کا یہ مسئلہ اس کا یہ مسئلہ فلانی کا ابھی جیسے ہم ہم سب پی ٹی ایس ہیں ہم ہم پروینشل گورنمنٹس ہم ہماری زمداری لیکن ہم ایک پارٹی سے ہمارا تعلق ہے وہ توشہ خانہ کا جو انہوں نے گھڑی کا آپ اس گھڑی سے بھاگ رہے ہیں میں اس لیے میرا کوئی ارادہ نہیں اس طرح کی سیاسی باتوں پر میں صرف اس کو رکھنا چاہتا ہوں اپنے جنون مسئلوں کے اوپر لیکن ایشو یہ ہیں کہ جب بھی آپ ان کے ساتھ سیریس بات کریں ایون پرسنل میٹنگ کے اوپر سیدھا ادھر لے کے جاتے ہیں ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ وہ جو کیس میں وہ آپ لوگوں کو پتہ چل گئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو کلاسفائیڈ ڈاکیمنٹ ہے تو کلاسفائیڈ ڈاکیمنٹ ہے تو پچھلے چار مہینے سے تم لوگوں نے قوم کو اس چیز کے اوپر کیوں نہیں لگا ہے جبکہ یہاں پہ ایکنومک کرائیسز کے اوپر پتہ نہیں ہمارا دیوالیا نکل رہا ہے کیا نکل رہا ہے یا پھر اگر یہ فگرز غلط ہیں تو پھر جی بھی کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کیوں کی جاری ہے کیا کوئی بھی وفاقی حکومت پہ آیا ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی بھی صوبے کے ساتھ اسٹر کی ٹریٹمنٹ کرے تو میں آخری دفعہ ان کو وان کر رہا ہوں اور ان کو سخت صورتحال سے انتباہ کر رہا ہوں کہ گراؤن میں حالات بالکل نہیں ہیں ہم بالکل تیار ہیں کہ مل کے ایک ٹیم بن کے کام کریں لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کا یہ کوئی موڑ ہے بلکہ یہ انقریب یہ اس کے اوپر کوئی نیا الزام لگائیں گے کوئی نیا شوشہ چھوڑیں گے اور کوئی جو سب سے بڑا دکھ ازا پاکستانی مجھے ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے پولٹیکل ڈیفرنسز اپنی جگہ پہ لیکن جب آپ اتنے سیریس ایشوز اٹھاتے ہیں تو سامنے سے ہائیسٹ لیول کا جتنا ہائی لیول کا کرائیسس اس سے بڑے لیول کا نون سیریس تک اٹیچوڈ ان کا ملتا ہے تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ اٹیچوڈ چھوڑ دیں اور ایکچول آپ جو ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کریں اور مسئلے کو حل کریں تو کی پی سے تیمور صاحب اب آپ سے بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تو میں ایز ایکس منسٹر بول رہا ہوں کل میرے خیال میں گورنر خیبر پختونخوا نے بڑی خوشی سے جیسے ہی صبح اٹھے انہوں نے جو ہے وہ ان کے چہرے پہ مسکرہات ہوگی جلدی سے انہوں نے چیف منسٹر صاحب کی ایڈوائیس کو سائن کیا ہوگا لیکن گورنر صاحب کو ان کی جماعت کو اور باقی پاکستان کو سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں حکومت چھوڑ کے جارے سر فخر سے بلاند ہے لیکن خیر ہے زیادہ خوش نہ ہو جائیے گا آئین کے مطابق نوے دن کے اندر الیکشن کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے اور ویل بی بیک ہم نے انشاءاللہ جب دلدی واپس آنا ہے اور یہ جو خیبر پختونخوا کے لوگ عمران خان کو دس سال سے ٹرسٹ کر رہے ہیں ان پہ جو اعتماد ہے کیونکہ پہلی بار تاریخ میں خیبر پختونخوا نے وہ ترقی کی ہے جو پاکستان کے قیام کے بعد بلکہ خیبر پختونخوا کا صوبہ بننے کے بعد کبھی نہیں کی وہ سفر ہم نے جاری رکھنا ہے میں صرف دو تین باتیں جو ہیں وہ کروں گا ساری باتیں جو ہیں وہ ہو گئی ہیں ایک تو جیسے مضمن نے کہا مجھے خود خوف محسوس ہوتا ہے کہ ہماری ایکانومی کہاں پہ جا رہی ہے میرا خود ایک ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ ہے سالے چار سال جو صوبے کا خزانہ سنبھالا ہے تو بڑا کلیر رہا ہے کہ پچھلے اپریل کے بعد جو ایک چیز کی ضرورت رہی ہے وہ رہی ہے ڈیسائسیو ایکشن کی جتنا انہوں نے مارکٹس کو بین الاقوامی اداروں کو پاکستان کے اندر لوگوں کو کلیرٹی نہیں دی ان کی ایکنومک مینجمنٹ پہ پاکستان کا اور دنیا کا بھروسہ ختم ہونے جو ہے وہ شروع ہو گیا اور حالت یہ ہے کہ ایک ٹھیک ٹھاک ایکانومی جو ہم نے چھے فیصد گروت پہ پندرہ مضامل بارہ تیرہ پرسنٹ انفلیشن پہ جو ہے وہ چھوڑی تھی بارہ اشاریہ سات فیصد مہنگائی پہ چھوڑی تھی پیک کموڈیٹی سپر سائیکل پیک کموڈیٹی سپر سائیکل کے ساتھ وہ آج کوئی مہینہ تیس فیصد مہنگائی پہ آتا ہے کوئی مہینہ چالیس فیصد مہنگائی پہ آتا ہے آپ جو سب سے ضروری اشیاء دیکھتے وہاں پہ جیسے آٹے پہ سو فیصد بلکہ ایک وقت میں جب ساڑھے تین ہزار پہ بوری مل رہی تھی تو دو دو سو فیصد جو ہے وہ قیمتیں بڑی تھی اگر اویلیٹی ہو یہ نو مہینوں میں کیا کر دیا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو بالکل صحیح ہے کہ جب آپ غلط اقدامات لیتے ہیں ڈیسپریشن میں جو انہوں نے ال سیز بند کی ہے اس کا واقعی یہ امپیکٹ ہے مجھے آخری دنوں میں پہلے کارڈیالوجی ہسپٹل سے ایس او ایس کالز آنے لگی کہ ہمارے پاس سپلائیز ختم ہو رہی ہے اور پھر جنرل ہسپٹل سے ایس او ایس کالز آنے لگی کہ ایکس ری فلمز بھی موجود نہیں ہے اور ہمیں ابھی ایکس ریز جو ہے وہ ریشنلائز کرنے پڑیں گے جب آپ ایک سسٹم کے ساتھ زیادہ غلط طریق سے کھیلتے ہیں تو اس کے بہت سے ایسے کانسیکونسز ہوتے ہیں یہ تو ایک ایک انڈسٹری میں ہو رہا ہوگا لیکن جب ہمارے سیعت کے نظام کے ساتھ پورے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ پاکستان برداشت نہیں کر سکتا اور اسی لیے خان صاحب پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ اس سارے سیچویشن کا ایک ہی حال ہے وہ ہے الیکشن کیوں یہ فیصلے نہیں لے سکتے کیوں یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں کلوز کر سکتے کیوں یہ قیمتوں پہ فیصلے نہیں کر سکتے کیوں یہ بار بار کبھی سعودی عربیہ جاتے ہیں کبھی یو اے جاتے ہیں کبھی ڈسپریشن میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم جنیوہ سے آکے کوئی علانات کر کے مارکٹس کو سٹیبلائز کر دیں گے لیکن فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ الیکشن سے پہلے فیصلے نہیں لے سکتے بڑا کلیر ہے اس سے بہتر کیا ثبوت ہوگا کہ پرائم منسٹر کے برخوردار آکے اپنے ہی فائنانس منسٹر کو جو ہے وہ جوکر کہہ کے پکارتے ہیں مطلب کہ وہ اپنے فائنانس منسٹر کی یہ چھ آٹھ مہینے میں جو فیصلے ہوئے تھے صحیح ہوئے تھے غلط ہوئے تھے مفتا اسماعیل کے دور میں ہی ہوئے تھے اور مفتا اسماعیل کہتے ہیں مجھے شہباز شریف کی جو ہے وہ سو فیصد جو ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ حاصل تھی میرے خیال میں کل بھی انہوں نے خود بھی مایوسی سے کہا کہ اگر وہ ان کو جوکر کہہ رہے ہیں تو اپنے والد صاحب کو بھی جوکر کہہ رہے ہیں ایک طریقے سے یہ زبان استعمال ہی نہیں کرنی چاہیے اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن ان کا فوکس اس پہ کام اور اس پہ زیادہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئے کے کون سے پینتیس ایم این ایس کے سیلیکٹیو استیفہ جو ہے وہ ایکسپٹ کیے جائے کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اسیمبلی میں آپ پہ پریشر ڈالوں گا ہر دوسرے دن جب ان کی مرضی ان کی بات جو ہے وہ بدل جاتی ہے تو ایک تو یہ کہ ایکانومی اتنی شدید کرائیسس میں ہے اور یا تو یہ ثابت کریں کہ یہ فیصلے جو ہے وہ لے سکتے پیٹرل کی قیمت پہ ڈیزل کی قیمت پہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ میری بجٹ لے آئیں اب کیس طریقے سے وہ عوام کو سمجھاتے ہیں وہ مجھے نہیں پتا لیکن یا تو یہ فیصلے لیں یا پھر خدا رہی اس حکومت کو چھوڑ جائے کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ملک کرائیسس میں ہوتا ہے تو ایک حکومت کے پاس ایک منڈٹ ہونی چاہیے جو انہوں نے صوبوں کے ساتھ کیا جو ابھی آپ کو چیف منسٹر گلگت بلتستان نے بتایا ہے ڈالر کا تو کرائیسس ہے روپے کا تو کرائیسس نہیں ہے نا اچھا آپ کے پاس پیسے کم ہیں ایک فسکل ڈیفیسٹ ہے بلکل صحیح ہے آپ کو کسی نے روکا ہے کہ آپ سی ایم جی بی یا سی ایم کی پی کے ساتھ بیٹھ جائیں کہ مجھے یہ کرائیسس ہے میں آپ کو یہ دس روپے نہیں دے سکتا آپ نو کے ساتھ گزارہ کر لیں آٹھ کے ساتھ کر لیں سی ایم جی بی کو یا سی ایم کی پی کو یا مجھے بار بار پریس کے پاس کیوں جانا پڑ رہا ہے ان چیزوں کے لیے جو فیڈریشن میں سالو ہونی چاہیے دو سو بتی سرب روپے پچھلے نو مہینے میں خیبر پختونخواہ کو نہیں ملے اور جب میرے سے کوئی پوچھتا ہے کہ عمران خان کی خیبر پختونخواہ میں کیا کارکردگی ہے میں کہوں گا کہ اگر کوئی سب سے بڑی دو چیزیں ہیں ایک آج سال میں خیبر پختونخواہ کی سیکیورٹی تبدیل کی وہ صوبہ جو ملٹنسی ہٹ ہوتا تھا جس دن تک عمران خان حکومت میں تھا اس سے زیادہ محفوظ صوبہ نہیں رہا یہ ایک اور بات ہے کہ جب سے یہ پی ڈی ایم حکومت آگئی ہے سیکیورٹی کی خدشات دوبارہ سے آگئے اور اس پہ میں اینڈ میں ایک منٹ بات کروں گا لیکن دوسری چیز ان دو سو بتیس عرب روپے نہ ہونے کے باوجود ہم نے صوبہ کے فائنانسز کو سنبھالا اور پچھلے چھ مہینے جتنے بھی مشکل رہے اور ان ساڑھے چار سال میں اس سے مشکل ٹائم نہیں گزارا ہم نے صوبہ کی بیلنسز کو پچھلے چھ مہینے میں تقریباً پچاس عرب روپے سے امپروف کیا کیونکہ ان چھ مہینوں میں یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ اس وفا کی حکومت سے ابھی توقع نہیں ہے کہ یہ کسی بھی صوبے کے ساتھ انصاف کرے خیبر پختونخواہ کا یہی گلہ ہے پنجاب کا یہی گلہ ہے گلگت بلتستان کا یہی گلہ ہے آزاد کشمیر کا یہی گلہ ہے پنوچستان کا بھی یہ گلہ رہا ہے آپ نے دیکھ لیا کہ چیف منسٹر کے پی اور چیف منسٹر جی بی کے پچھلے پریس کانفرنس کے بعد اگلے ہی دن بلتستان کی گورمنٹ کی سٹیٹمنٹ آگئی کہ ان کے این ایف سی کے شیئر کے ان کو تیس عرب روپے نہیں ملے یہ تو ایک ملک کو ڈس فنکشنل بنانا ہے اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ ان کو ایک وفاق چلانے کی سمجھ ہی نہیں ہے میرا خیال تھا کہ اس پریس کانفرنس کے بعد کوئی تو جو ہے وہ پوزیٹیو سٹیپ آئے گا وہ شاید ہم نے دو کو یا تین دسمبر کو سر کیا تھا جنیوہ میں جب میں گیا تو وہاں پہ اس آگڈار سے بھی سائیڈ لائن پہ ملاقات ہوئی ان کو کہا کہ یہ مسئلے جو ہیں وہ سالف کرنے کو ہیں انہوں نے یقین دہائی نہیں کرائی کہ وہ سالف کریں گے لیکن واپس آئے تو مجھے حیرت ہوئی کہ پچھلے دنوں میں جو انہوں نے ایک نوٹفیکیشن نوٹفیکیشن خیبر پختونخواہ کے لحاظ سے کیا تھا کہ قبائلی ازلا کا سارا ڈیولپمنٹ باجٹ وہ صوبے سے لے کے ایک کمیٹی کے حوالے کرتے ہیں یعنی فاتہ میں سارا جو ایکسپینڈیچر ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا ایسن اقبال دو ان کے من پسند ایم پی ایز دو ان کے من پسند ایم ایز اور ایک ان الیکٹڈ گورنر یہ پاکستان کے آئین کے کتنے شکوں کے خلاف ہے آرٹیکل وان وان ایٹ آرٹیکل وان وان نائن جو صوبے کی فائنانسز کے لحاظ سے آرٹیکل وان تھرٹی سیون یہ تو ایک طرف یہ اتنا خوفناک قدم ہے کیونکہ یہ ڈی فیکٹو قبائلی ازلا کے مرجر کا رواصل ہے کیونکہ اس کے علاوہ تو جو قبائلی ازلا کے لیے پیسے ملتے ہیں ہمیں این ایف سی تو میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ اپ ڈیٹ نہیں ہوا تو ہمیں اس لیے وفاقی حکومت سے گرانٹ ملتا ہے قبائلی ازلا کا جو ساٹھ ہرب روپے ملتے ہیں اس سے تو قبائلی ازلا کی تنخواہ پورے نہیں ہوتی یہ ہم نے انتظام کیا ہے پشاور کے لوگوں کے بجٹ سے سوات کے لوگوں کے بجٹ سے ہزارہ کے لوگوں کے بجٹ سے ساؤت کے پی کے لوگوں کے بجٹ سے کہ قبائلی ازلا کی گورمنٹ کی مشینری کو تیس ارب روپے جائیں ان ساٹھ ارب روپے کے علاوہ تو یہ بات تھی لیکن یہ جو نوٹفیکیشن ہے اب آپ کو اچھی نہیں لگتی تو یہ میں نہیں کہہ سکتا لیکن معذرت کے ساتھ اس سے ضروری چیز نہیں ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں پھر مجھے ختم کرنے کے بعد تو اگر دیکھیں دیکھیں اس سے ضروری ٹاپک ہے نہیں میں اپنے دوست کا پھر اس سے زیادہ جواب جو ہے وہ نہیں دیتا لیکن یاد رکھیں کہ ان کرائیسس کی قیمت پھر کبھی جی بی تک پشاور تک فاٹا تک آزاد کشمیر تک محدود نہیں رہتی فلال جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسی کی ضرورت ہے کہ جو یہ آواز اٹھ رہی ہے اور بار بار اٹھ رہی ہے اور میں سٹینڈ کرتا ہوں کہ بار بار اٹھے کہ اس پہ ایکشن ہو آج میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں لیکن خیبر پختون خواہ میں جو ہوگا وہ مجھے بھی امپیکٹ کرے گا آپ کو بھی امپیکٹ کرے گا اور پاکستان کی ایکانومی میں جو ہوگا وہ بھی مجھے امپیکٹ کرے گا اور آپ کو امپیکٹ کرے گا جب آپ کسی ہسپتال جائیں گے اور وہاں پہ ایکس رے فلم بھی نہیں ہوگا تو پھر آپ کو یہ باتیں جو ہے وہ یاد آئیں گی بہت بہت شکریہ آپ جو پوچھا چاہتے ہیں آپ نے قومی خزانی کی ساری سورت میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی رمان ہے قومی خزانی جو ہے وہ اپورڈ کر سکتا ہے اس کا حل کیا آپ کی نظر میں ہے جگڑا صاحب اسی کی ساتھ سکتی بھی لے لے تو اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو بہیو کر لیتے ہیں اور اپنے صوبے کو اس کے باوجود چلا دیتے ہیں کہ وفاق بہیو نہیں کرتا ٹھیک ہے جہاں پہ بات رہی ہے آٹے کی ہم نے اپنےositی construction ہم نے اپنے complete releases زیادہ کی اور جو کیمتے تھی جو وہاں پہ تقریباً 3500 تک چڑ گئی تھی وہ دوبارہ کوئی 22-2300 تک نیچے آ گئی ہے کہ وفاق ب Lives nie کرتا ٹھیک ہے جہاں پہ بات رہی ہے آٹے کی ہم نے اپنے complete releases زیادہ کی اور جو کیمتے تھی جو وہاں پہ تقریباً 3500 تک چڑ گئی تھی وہ دوبارہ کوئی 22-2300 تک نیچے آ گئی ہے 22-23 سو کے لیول پہ بھی جیس لیول پہ ہم نے چھوڑی تھی اس سے تو نو مہینے میں ڈبل ہو گئی ہیں تو میرے حیال میں وہ مہنگائی مکاو مارچ جو تھا وہ ایکچولی مہنگائی لاو مارچ تھا اور اس مہنگائی لاو مارچ کی نو مہینے جو ہے وہ پورے پاکستان جو ہے وہ قیمت دے رہا ہے لیکن یہ ابھی آگے بردار چار ارب ڈالر سے کم زخائر ہونے کا مقصد جو ہے وہ کوئی مطلب کوئی سمجھ سکتا ہے یہ جو آپ نے لیسوں کو کیا ہے خاصتاں پہ تمہار سنیم جویہا صاحب نے اور مزامل نے آپ کے کنسرنز بڑے جنرون ہے سب اس میں کوئی شک نہیں بڑے جنرون کنسرن ہے سب اس میں نے سکرڈنگ ہوئی ہے اثر ویس مجھ پرانی لگا میں ریپٹیشن کے کلام تھا نہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کے بڑے جنرون کنسرنز ہیں جس طرح ظاہر میں بھی ابھی بات کی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ خزانے میں یہ پوزیشن ہے تو کنڈی یہ بتائیے گا اگر آپ کے تمام جو کنسرنز ان کو دور کرنا تو اس کا فنانچل ایسپیکٹ کیا ہوگا جی بی کا بیس سے تیس عرب روپے پہ چودہ ہے نا صاحب کس کا کس چیز کا نہیں دیکھیں ہمارا ایک ہے ریکرنٹ ایک ایڈی پی ہے اور ایک پی ایس ڈی پی ہے ٹھیک ہوگی اور ایک پھر ویڈ کی سب سے دی اب ہمارے جو ریکرنٹ میں انہوں نے گیارہ بارہ عرب روپے دینے ایڈی پی میں آپ یہ سمجھیں کہ پندرہ عرب لیکن اس کے ہم ڈسکیشن کے لئے تیار ہیں ہمیں اگر پندرہ بیس عرب روپے بھی سپریڈ کر کے ریکرنٹ میں اور اس پہ مل جاتے ہیں ہمارے ایشو سالو ہو جاتے ہیں ہم ڈالر نہیں مانگ اور پھر جب میرے سامنے ادھر ایک ون پوائنٹ فور ٹریلین کا کسی اور جگہ پہ مل رہا ہے آپ یاد رکھئے گا کہ ہم نفسی میں نہیں ہیں ہم نفسی میں نہیں ہیں ہم لازٹ ٹائم مرجر کے اوپر آئینی اس کے کیا کہتے ہیں صبح کے آئینی اخلاق پہ جا رہے تھے تو اس وقت جب ہم نے اپنی کیلکولیشن کی اور مجھے یقین ہی ہے میں نے پھر اپنے آفیسرز کو دوبارہ کا میں نے کہا فائنانس ڈیویجن پہ جائیں اور چیک کریں تو ہمارا جو شیئر تھا مطلب دو قسم کے ادھر فارمولے تھے تو کہ اگر اس ایک پہ ون سکسٹی بلین تھا ایک پہ ون فورٹی نائن کے ون فورٹی بلین آ رہا تھا اور آپ کو پتہ ہے ہمیں کتنا مل رہے ہیں ہمیں فورٹی سیون بلین ریکرنڈ میں اور ایڈی پی میں اٹھارہ بلین تو فورٹی سیون اور ایٹین بلین آپ ایڈ کر لیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک صوبہ جس کو آلڈی سو بلین آپ کام دے رہے ہیں اس کے بعد وہ صرف و صرف تنخائیں اور اس کا رننگ ایکسپنس مانگ رہے ہیں ہم یہ نہیں مانگ رہے ہیں کہ ہمیں دو عرب روپے دے تو ہم فورٹی بلین کریں ہم صرف رننگ ایکسپنس مانگ رہے ہیں اور گندم جب ایک چھ سال پہلے آپ چودہ لاکھ بوری پہ فوڈ کا کرائسس تھا تو ہمیں کیسے وفاق کہہ سکتی ہے کہ ہم نو لاکھ بوریوں پہ کلوز کر رہے ہیں میں کیسے سنبھال ہوں گا جی بی میں یہ ایک سپیشل ایری ہے میں آپ کو جواب دے دوں نہیں ٹوٹل ایمپیک جی بی کا پندرہ سے بیس عرب ہیں سات ہزار چار سو پچاس عرب روپے بیسے سات ہزار تین سو عرب روپے کا ایف بی آر کا نیا تقنیل ہے یعنی ڈیڑھ سو عرب روپے یہ کم ایف بی آر کے رہا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سات ہزار ایک سو پچاس عرب سے اوپر ہو جائے تو آپ جو آپ سزا دیں گے میں لینے کے لئے تیار ہوں پہلی بات ایک میٹسول نے اس وقت ملک میں مہنگائی جو ادار شماریات کے حساب سے پچس فیصد ہے آپ نے چھ مہینے میں ٹیکس جمع کیا ساڑھے سولہ فیصد یعنی کہ آپ نے مہنگائی سے بھی دس فیصد کم ٹیکس کلیک کیا دوسری بات آپ نے یہ بولی کہ یہ پیسے کہاں سے ان کو ملیں گے جب ہم حکومت چھوڑ کے گئے تھے تو تیرانوے فیصد بجلی کے بل کی ریکاوری تھی اور پورے سوال میں سو عرب روپے کا سرکول ہے ڈیٹ تک گردشی کر رہا انہوں نے جو ہے بجلی کی ریکاوری تیرانوے فیصد سے بیاسی فیصد پہ آگئے مہینے کا سوہ سو عرب روپے بجلی کا نقصان جس کی ویسے اب آئی ایم ایف کہہ رہا ہے ساڑھے ساڑھے روپے یونٹ بجلی کا بڑھاؤ بجلی کی جو تیل کی لاغت نیچے آئی ہے پچھلے چھے مہینے میں لیکن آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ اب بجلی کی لاغت بڑھاؤ کیونکہ آپ بیس فیصد بجلی کے بلی کو آپ اس ریکاورنی کر رہے اور اس کے بعد جب وہ خسارہ بڑھ رہے تو ان جو چھوٹے صوبے ہیں اور اب تو خیر میں پنجاب کی بات کروں گا کیونکہ ان کی حکومت نہیں ہے تو پیسے کٹ کر رہے ہیں یہ ان کی نا اہلی ہے جس کی ویسے ملک میں پیسے تھے ان کی جو نا اہلی کی ویسے یہ سارا کچھ ہوا ہے آپ سیہم شاہم شاہم یہ بتا دے نو ماہ ہوگے وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت کے جانے کے بعد کتنی بار آپ نے وزیراعظم شباز شریف سے رابطہ کیا اور جی پی کے جو ایشیوز ہیں اس پر ڈسکس کرنے کی سیہم صاحب اس کے ساتھ یہ سوال یہ تصویر آپ کو نظر آ رہا ہوگا گندون کے اوپر ایک بچے نے پوسٹ کیا تو آپ کی وومنٹ جی پی کے اندر شگر میں اس پر افائیر ہوگی کب کی بات ہے ابھی ابھی کہت جات کی یہ فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ آپ ہماری بات کو ہی سٹرنٹن کر رہے ہیں دوسری واجہ ہے کہ گندون کی اشیو میں جس طرح آپ لوگ بول رہے ہیں وہاں پر خراب گندون پہت جا تھا اب تک قوام اس کو کھا رہے ہیں اس کو پر کوئی انٹوائلی کمیٹی بنی اگر بنی ہے تو اس کی ریپورٹ لہا پر میں اب سوال کے جواب دینا سٹار کروں دیکھیں جب جون میں ہم نے ٹرائی کیا وفاق کے ساتھ تو ہمیں بتایا گیا کہ آپ پینڈی دپارٹمنٹ فائنانس دپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہمارا اس وقت یہ کشمیر منسٹری کے ہماری وزارت ہے ہم کائرہ صاحب کے ساتھ دو دفعہ ملے کائرہ صاحب جس وقت گلگت میں آئے تو کائرہ صاحب سے ہم نے کوشش کی کہ ہم نے گھر میں میں نے کائرہ صاحب کو سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ ہم نے ان کو ہوسٹ کیا گھر میں کھانا کیا ادھر وفاقی وزیر تھے ہمارے کشمیر منسٹری کے اس وقت ہماری کمیٹمنٹس نہیں تھیں منسٹری آف کشمیر میں جس میں احسن اقبال بھی تھا اور مفتا اسماعیل صاحب بھی تھے اس وقت وہ کمیٹمنٹس انہوں نے فلفل نہیں کی اور پھر اس کے بعد شہباز شریف یہ جو آپ کا جو ہے کہ شہباز شریف صاحب جب جس وقت جی بی میں آئے تو اس وقت آپ کیوں نہیں ملے یہ ایک اپوزیشن کا کرٹسزم ہے شہباز شریف صاحب دو دفعہ ہے جی بی میں ایک دفعہ ہے باشا ڈیم میں باشا ڈیم میں ہمیں نہیں پتا نہ صبحی حکومت کو بتایا گیا رات کو دو بجے مجھے پتا چلتا ہے کہ صبح سات بجے شہباز شریف صاحب ادھر جا رہے ہیں باشا ڈیم میں میں اسلامباد میں بیٹھا ہوا تھا ٹھیک ہو اور مجھے بھی کسی اور سوچ سے پتا چلتا ہے اب آپ مجھے بتائیں پانچ گھنٹے میں مہرپہ سجاز بھی نہیں میں کہاں سے ادھر پہنچ جاؤں ہمارا تو ٹریول ٹائم ہی اتنا ہے دوسری دفعہ بھی جب وہ فلڈ پہ آ رہے تھے تو ہمیں اطلاع نہیں تھی ہمیں اطلاع نہیں تھی اور اس کے اوپر جو ہماری کمیٹمنٹس تھی وہ بھی پورا نہیں تو ہم نے اس کے اوپر پروٹیس کیا ہم نہیں ملے کیونکہ ہمارے سب چیزیں بھی نہیں اب میں جنیوہ کی مثال دوں کہ جس طرح کی ٹریٹمنٹ اور یہ چیز میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا جنیوہ میں تمام صوبوں کو لے کے جائے گیا اور بریفنگ رکھی ایسن اقبال صاحب میں جس نے میرے میرے سیکٹری بھی اس میں بیٹھا ہوا تھا تو سب کی بریفنگ سب صوبوں کی پریزنٹیشن ہوئیں تو سپیشلی جی بی کو کہا جاتا ہے کہ نہ تم پریزنٹیشن دوگے نہ تم بتاؤگے کہ تم مطلب ادھر جی بی سے تم تمہارا تعلق ہے اور جی بی آیا ہوا ہے اور نہ تم نے نام لینا نہ تم نے کمیٹنگز کرنی وہ کیوں ہیں کس سے ڈر ہے کس سے خوف ہے مصلاب یہ کو خوف ہے کہ یہ بتاتے ہو کہ یہ جی بی ہمارا خطہ یا پھر یہ کوئی ذاتی ان کی دشمنی ہے مجھے اطلاع ملی میں نے کہا ہم نہیں جاتے انہوں نے کہا کوئی سیکٹری شیکٹری کو بیج دیں میں نے کہا میں صرف خرچے کرنے کے لیے سیکٹری کو بیج دیں تو ہماری جو مانے خیز میٹنگز جن ادھر ہوئیں انہوں نے پورا نہیں کہ ہم آج بھی شہباز شریف سے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ہم نے پیچھلی دور بھی پریس کانفرنس کی اس سے تین گھنٹے بعد ہی شہباز شریف نے پریس کانفرنس کی صوبوں کا نام تک نہیں لیا لیکن واقعی یہ الزام غلط ہے ہم آج بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ہمارے مسئلہ حل کر دیں یہ عام سے نہ ملنے اگر ہماری شکلیں پسند ہی ہمیں پیسے دے دیں دو سبائی اخمتوں میں پی ٹی آئی بات ہو رہی ہے گرفتاریوں کی تو پی ٹی آئی کے ساتھ آگے چل دیکھیں میرا یہ جو پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہی تھا اور جو بریفنگز رکھنے کا کہ حالات کیا ہیں کرائیسز کیا ہیں اور ان کے ارادے کیا ہیں کوئی نیا کیس کھولنا کوئی نئی آڈیو لانا کوئی اور چیز بنانا کوئی گرفتاری کرنا اور ہم ان کو میں بحیثیت حکومت چیف منسر ان کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کا واصلہ ہے آنکھیں کھولیں حالات بہت خراب ہیں گلگت بلتستان میں اگلے آنے والے مہینوں میں میں دھرنے نہیں روک سکتا ایک دھر نہ ہوا ان کو لگ پتا گیا اور جس وقت جی بی سے پورے لوگ باہر نکلیں گے اس وقت یہ نہ کہیں کہ یہ چیف منسر نے کیا اور یہ جس وقت اور مجھے ان کے اوپر ان کی لائکی یا ان کی کامپیٹنس پر کوئی شکل نہیں ہے انہوں نے یہی حرکتیں کرنی اس ملک کو مزید خراب کرنے کے لیے سیچویشن کو مزید بگاڑنے کے لیے انہوں نے یہی حرکتیں کرنی ان کے پاس اور کوئی آکشن نہیں ہے آپ کو بنیادی وجہ کیا لگتی ہے آپ کے پر روکے کیوں جا رہے ہیں ان کی اصل وجوہات کی طرف آئیں میں آپ کو سیمپل کر کے بتا دیتا ہوں اس کا یہ اس لیے روک رہے ہیں کہ چونکہ یہ خود فائنانچلی مینج نہیں کر سکتے ان کو آئی ایم ایف کو ڈیفیسٹ کم دکھانا پڑتا ہے کچھ اور نہیں ہوتا تو جہاں جہاں پہ ان کی ڈسکریشن چلتی ہے وہاں پہ روک دیتے ہیں یہی چیز جی بی کے ساتھ ہوئی یہی چیز اے جے کے کے ساتھ ہوئی یہی چیز قبائلی ازلا کے ساتھ فنڈنگ میں ہوئی یہی چیز یہ لوگ کرتے ہیں سوبوں کے ان ایف سی کے شیئر میں چپکے سے کٹوٹی کر کے وہ پیسے اپنے پاس رکھ کے اسی وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ سوبے کا آئی ایم ایف کو سرپلس دکھاتے مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ان کی کریڈبلیٹی نہیں رہی ان سب چیزوں کے باوجود آئی ایم ایف ان کی بات نہیں مان رہا ہمارے دوست ممالک ان کی بات نہیں مان رہے دیکھیں پہلی بار سعودی ارابیہ کے فائنانس منسٹر یا فورن منسٹر نے ڈیووس میں کہا کہ ہم ابھی یہ جو فری لنچز ہیں کہ مفت کے لوگوں کے پاس پیسے رکھ کے یہ ہم کرنا بند کر دیں گے کیوں کیونکہ پچھلے یہ نو مہینوں میں جو کریسس آف کریڈبلیٹی رہی ہے جہاں پہ مفتہ اسماعیل کو استعمال کیا ایک ڈیل سائن کرنے کے لیے اور اس کے بعد اس کو باہر پہنکا اور پھر اس کو جوکر کا اور جو اس کا پریسمنٹ ہے اس سے کوئی کام جو ہے وہ ہو نہیں رہا تو یہ کریسس ہم بگت رہے ہیں جو لوگ سفر کر رہے ہیں وہ پاکستان کے وہ سب سے پسماندہ علاقوں میں ہیں جن کے پاس کرائیسس ہوتا ہے اور ایک بات میں کہوں گے ایک بڑا اچھا سوال ہوا تھا کہ ان کی کاؤسٹ کیا ہے دو کاؤسٹ ان کو نا سالف کرنے کی ہے پہلے تو میرے حیال میں میں فگر نہیں بتاتا لیکن میرے حیال میں سو ارب روپے کے اندر اور اس کو ڈیوائیڈ کر دیں منتلی کیونکہ کسی کو سو ارب روپے مہینے میں تو نہیں چاہیے پانچ سے دس ارب روپے ماہوار میں یہ سارے مسئلے جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں ویل چاہیے دوسری چیز اور دوسری چیز ایک ایک 그래 ایک سنے بات کرو ایک سنتے بات کرو لاس بات کرتے یا میں کامیور ایک سنتے بات کرو ایک سنتے بات کرو یہ جو مفتح اسمائل کی انہوں نے بات کی تیمور بھائی نے ہم نے ایک شیڈو بجٹ دیا تھا جیسے انہوں نے بجٹ دیا تھا اور ہم نے اس وقت کہتا ہے یہ غلط بجٹ ہے چار ہزار ارب روپے کا انہوں نے جو ہے سوت کی ادائیگی کا بجٹ رٹھا تھا جو اب پانچ ہزار ارب ہو گیا ہے یعنی ایک ہزار ارب روپے کا غلط اسٹیمیٹ تھا تو وہ جو ہزاروں ارب روپے کیونکہ سوت تو ادا کرنا ہی ہے تو اس کی جو کٹوتی ہے وہ ساری کی سارے سودوں کے اتر گئی کیونکہ یہاں پہ وہاں پہ ڈسکریشن نہیں چلتا یہاں پہ ڈسکریشن چل گئے تو بجٹ ہی پہلے دن میں انہوں نے بنایا تھا یارہ اشاریہ پانچ فیصد مہنگائی پہ جو پچیس فیصد مہنگائی انہوں نے پانچ فیصد گروہ میں بنایا تھا جو پانچ فیصد منفی گروہ سر یہ بتائیے گا کہ کل کلا اگر پولیسٹک پولٹی کا سٹیبیلیٹی آجاتی ہے آپ تو اکھرد میزوریٹی کے ساتھ واپس آجات ہے وہ یاد ہڈی ہوارڈا ٹیکنکل ڈیپورٹ یہ بتائیے گا کہ آپ پہلے کیا ایکنومک سٹیپس دیکھیں دیکھیں ہم نے دو ہزار اٹھار آنڈس میں ایسا ہی پاکستان لیا تھا اور نہ ایک دن ایمپورٹ پر پبندی لگائی تھی نہ کسی کے پیسے کاٹے تھے اور ہم اس وقت ایکنومک پلین بنا رہے ہیں اور ہمارے پاس پانچ میجر پولیسی ایکشنز ہم نے جو ہے تیہ کر ہوئے اور ہم انشاءاللہ آتے ہی کریں ٹھیک ہے جو ڈینکیو